میں ہوں امیتہ مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھنا نیوز اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں رائیپور جہاں پر مدی معاف کی جگہ 36 سر کے مکہ منتری کے ساتھ ساتھ اوستے پردیش کے مکہ منتری بھی موجود ہیں یوگی آجیت تینات پہنچے ہیں رائیپور یوپی کے سی ایم یوگی آجیت تینات رائیپور میں موجود ہیں ان کا بھب سواگت کیا جا رہا ہے یہ بھب سواگت کی تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ ہم سب کے مطلبے میں جریپور میں بچ میں ویراج باو نتی سیگر اور ہم سب کو سمبودھت کرنے کے لیے سواگت بھاسد کے لیے سمبادلین لوگی آجیت تینات جی کا آج لاغمان ہم سب کے لیے سو بھاگ ہے اور ایسے چھتیس گڑ کی دھرتی پہ آپ اس سمجھ بھی آئے تھے اور آج جب آئے ہیں تو دونوں میں انتر ہے چھتیس گڑ کی آپ پاوندھا آپ کا محلتت کرتی ہے آپ کا سواگت کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہے ایسے پردیش کے سبھی پناہ نکاری بھارتی جنتہ پارٹی نے پیپ آپ کا محلتت کرتی ہے سواگت کرتی ہے آپ کے آگمن کا اور ایسا شوہوشن ہم سب نے یہ تائی کیا کہ چھتیس گڑ آپ کا سمبادل کرنا چاہتی ہے اور آپ نے اروتی دیا چھتیس گڑ پرانت کے پردیش کے اتھاکش سممانڈی سری دھرمناک کوشک جی سممانڈی دھرمناک کوشک کی اپسکت ہے میں بھارتی دھرمناک کوشک کی سے نمیدن کرتا ہوں کہ آگر کے آج کی سممانڈی سبھا میں اور پرانم بھی قدوبو دھرم میں اپنا سممبو دھرم لیں گے سممانڈی سری دھرمناک کوشک کی جو پروں میں بھی دھرمناک کوشک کی اتھاکش بھی رہیتے ہیں اور دھرمان میں پرانت کے سممانڈی اتھاکش ہے بھارتی گھن کا بانٹی ایک اور جیگھوش کے ساتھ آج کی اس پرثم سباکت بھارتے بھرسن سے سباکتے ہارت ماتا کی ہارت ماتا کی جے جے سری رام جے جے سری رام سواغت ہے بھئی سواغت ہے سواغت ہے بھئی سواغت ہے سواغت ہے بھئی سواغت ہے آج ہم سب لوگ کے لیے رسلتہ کا وصائے ہے کہ ہم سب کے بیچ میں ہمارے اترسلی مکھ مطری اترسل پردیس سے ہمارے بیچ میں پدھارے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی چھتیز گھر پردیس کے سبھی کائی کرتا ہوں کیوں اور سے میں ان کا بھیجندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں بندن کرتا ہوں اس کائی کرم میں ہمارے چھتیز گھر پردیس اس کائی کرم میں ہمارے بیچ میں سواغت ہے دنسل سبھا سانسل سانسل جانگری جی ہمارے ہدھائیت سندرہ جی محاں پور مبیر گام ہمگیٹہ یدو جی سبھا سانسل 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 اور اپسٹیز گھر پردیس ہمارے اتیسی گھر اس کائی کرم میں ہمارے بیچ میں رائپور یوں آج پاک جائے ہوئے سبھی جیلے کے ہمارے سبھی کائی کرتا سبھی پربودھجن سماندین جن بکتاہ میٹرو آج میں سبھی کی اور سے ایک بار پناہ ماننی یوگی جی کا ہارتی کبھی نندر کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں ماننی یوگی جی مکھ مکنی بننے کے بعد میں ستم باروں کا چھتیز گھر آگمان ہوا ہے بے کے بعد آپ لوگوں کا سواغت ہے اور پھر سے آپ کو لے چلتے ہیں رائپور جہاں پر سی امرمن سندھ سبھا کو سمبودھت کر رہے ہیں مگر دیو بھومی میں جن ملے کر اسنا تک تک کی پڑھائی انہوں نے کی بائیس ورش کے وستہ میں سانساری جیوان تیا کر سنیاز کرہن کیا نا سمبردائی کی دکشا انیس سو چورنوے میں لی دکشا گروہ گورکش پیڑھدیشوار پرام پوچھ مہند عودیش رندان جی مہاراج کیونکہ میں نے ان کا درشن کیا ہے ایسے دیو بھومی بروز کا درشن میں نے جیون میں بہت کم کیا ہوگا ان کے گروہ جی کا درشن کرنے کا پوچھ مجھے احسر ملا ان کے سسری کی روپے اس پورے راستی انتراستی اس پیڑھ کو سبھالنے والے اتر پردیش کی بائیس کروڑ جندہ کے آسا اور ویسواس کے پرکی جو لگاتار پانچ بار لوگ سبھا سے جیت کر گورک پور سندے چھتر کو اور ڈلی کے لوگ سبھا میں اپنی بات رکھنے والے ایسے بانی یوگینہ جی کا ہم دیدائی سے سواگت اور ابھیرنند کرنے کے لیے ہم موضوع دیا ہے جو عصاہ آپ کا دکھنا ہے جو بھاونا ہے پردیش اچھا جرم کوشت یہ دیکھ گئی اور سواگت کے مادیم سے میرے سارے مندرے گھنڈ سارے سانسج پردیش کے جلہ کے ادھیاک یوہ مورشاہ مہیلا مورشاہ بھارتی جندہ پارٹی اور انسانگ ایک سنگھن بس وندوق پریشت سے لے کر بھجرنگ دل سے لے کر سبید کی آج مستاہ جب میں نے بتایا کارکرتاؤں کو جمانی پتر پردیش کے مکش منتری جی چھترگڑ آ رہا ہے انہوں نے ایک ہی سبت میں کہا ہمیں دس منٹ ہو یا پندرہ منٹ ایک بار ہم ان کا سواگت اور ابھی نندن کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی نندن آپ کا چھترگڑ کی دھائی کروڑ کی جندہ کا پریم کا ابھی نندن ہے آپ نے سمیہ دیا میں آپ کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں اتر پدیش اور اتر پدیش کی بائیس کروڑ جندہ ان کی آزار وشواس کی پرتی بھین آتام گھنڈا گردی پرشتہ چار سے پوری طرح سے موفیا کا راج جس اتر پدیش کارور ویرسہ کی اسکتی جس اتر پدیش میں نہیں تھی اور ایک بار پورے اتر پدیش کی جنتہ نے کہا کہ ہمیں رام راج کی اور آگے بڑھنا ہے ہمیں وکاس کی اور آگے بڑھنا ہے ہمیں اتر پدیش کو وکاس کی مجھائیوں تک پہنچانا ہے ان کے نگاہ میں سے ایک بیٹی یوگیاتی تناتی کی سوائے کوئی نہیں ہو سکتا تھا جنہوں نے آج اس بیعہ کو اٹھایا ہے جنہوں نے اس سنکرک کے ساتھ جھڑتا کے ساتھ اس آتام گھواد کو اس گھنڈا گردی کو اس مافیا راج کو سمپردائکتہ کو پوری طریقے سے دفن کرنے میں لگے ہیں اور آٹھ مہینے میں اتر پدیش کی چیڑے میں اس کے تاثیر میں پریورتا نانا شروع ہوا ہے ماتر ماتر ہمارے مکہ منتری کی وجہ سے ہے کہ آج وہاں شانتی کی بات ہو رہی ہے وہاں بیگاس کی بات ہو رہی ہے چوبیس گھنڈے پیجلی نینے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اور دھان خریدنے کی بات ہو رہی ہے اتر پدیش میں ساٹھ سالوں میں جو بیوستہ نہیں تھی آج چھتے گھڑ کی طرح بہتر دھان کرنے کی اور یہوں کرنے کی بیوستہ اتر پدیش میں مانی مکہ منتری کی دی کے دوارت کیا جائے چوبیس گھنڈے پیجلی دینے کی بات اتر پدیش میں کوئی مکہ منتری کھڑا ہوگی کہہ سکتا ہے کہ یوگی آجت ناچی نے یہ سنگلک لیا ہے اس سنگلک دو راتے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس اتر پدیش کو بیوستہ اتر پدیش تک لے جائیں گے جس کے یہ اتر پدیش ترس رہا ہے وہاں کے لوگ کی مند میں جو بھائی اور آتنک ہے اس سے مکت کرنے ایک ایسا اتر پدیش جس کا دواروں سالی سیکڑوں ہجاروں سال کی پرمپرہ ہے اس پرمپرہ کے روح اس کو ویگاس کے دنسان میں لے جانے کا سنگلک اور یوگی ناچی کے آنے کے بعد گھلی گھلی میں نعرہ اور گھئی گھئی میں بات تو گونج رہا ہے کہ جب مکہ مندری یوگی آجت ناچ بن گئے ایدیا میں بھو رام مندر کا نرمان دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے انگے مکستقی سے ہی انگے اتر پدیش کے مکہ مندری کے بندے ہی ایک بار جائے شریرام کا نعرہ لگا کے ایدیا تک جائیں جائے شریرام جائے شریرام بھارات باتا کی بھارات باتا کی بندے بندے مجھے آج کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یوگی آجت ناچ کی کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں پورا ہندوستان کا ایک ایک یوہ جانتا ہے ایک ایک بھارتی جانتا ہے ان کی بھاؤناوں سے ان کی پرتکیا سے ان کے سبرپڑ سے جس کے لیے انہوں نے گھر بار جیوان چھوڑا تاکہ والدھرم کی رکشہ کے ساتھ ساتھ جانتا ہے کسی دوسرے کو سننا پر راست میں ہی کریں گے ایک بھار نارے کے ساتھ جائے جائے سری رام جائے جائے سری رام بھارات باتا کی جائے میں ایک بھار آپ کے پوری تالیوں کے ساتھ سیدھے عبد کرتا ہوں ہم سب کے سردہ کے پتیگ بھکاس کے پتیگ یوگی آجت راجی کا پورے چھتن گھڑواسیوں پہ اُنسے سواغت کرتا ہوں ڈھنوار سبیش بھکس کے اومر میں سب سے کم اومر کے سنسل اور ایسے ہندوکت ہی رانسپیت رہائی کہ اگرہ کے ساتھ خودہوش کرتے والے جن کے نیتویت میں مودی جی اور یوگی جی کے نیتویت میں یہ صدی بھارت کی صدی ہے اور ان پنکیوں کے ساتھ میں امتر کرنا چاہتا ہوں ہمارکوی کنگ شرنگ سے پرگو ترسود بھارتی سوڑا پرہا سوڑ جڑا سوراج اپ پتارتی امرت ویر پتر ہو گھر پردک کے سوچ لو پرسست کنگ پنکھ ہے بڑھے چلو بڑھے چلو ابھی ہم سب کے مدبے کمیتہ لے کرتے آ رہے ہیں اور آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ وہ ایک کنٹہ پڑھنے والے کون ہے مد متری بھوشیر کلم سلامت ہے میری تو کسطوں میں کیوں بھکو آپ ہی بولیے بھائی سہاب میں کس پر چلوٹہ لکھوں سری سورجنگ دوبے جی منچ پر جس منچ پر یوگی آدیت چنات بیڑھ جائے وہ منچ منچ نہیں ہوتا ہے وہ بیکنٹ ہوتا ہے بیکنٹ بیکنٹ کو پرنام کریں اور ہندوستان نے جب جب کوئی پرسن آیا ہے اس کا جواب ہمیشہ اُتھر پردیس نے دیا ہے اور آپ کے سوال کا بھی جواب یہی ہے کہ موڈی یوگی اپنا بچن نبھائیں گے اور جہاں رام نے جنم لیا مندر بہیر بنائے گا ڈلی میں موڈی اور یوکی ماں یوگی ڈلی میں موڈی اور یوکی ماں یوگی کلپ کلپ کے روگت ہے ستہ کے بھوکی ڈلی میں موڈی ایک منچلا ڈلی میں موڈی جی اُخھاری ہے ایک منچلا یوگی جی اُتھر پردیس میں اُخھاری ہے کردیس بھاکی کے کام وہ پورا ہندوستان آج کہا تھے جائے 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 ہم مسلمان کے خلاف نہیں ہیں میں یوگی جی کے وقت تک کو پورٹ کرتا ہوں ہم مسلمان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم اُن کے خلاف ہیں جو ہندوستان کے خلاف ہیں بھارت میری ماں ہے اور پھر بھی دنیا کی کوئی بھی ہیروین کتنی بھی سندر ہو وہ ہی میری ماں سے سندر نہیں ہو سکتی اور اگر آپ میری ماں کو کچھ کہیں گے تو اس کا بیروض ہوگا پنہ پلٹیے لوگ صدا کا ذریعہ سے رکھتا ہوں یوگی جی جب کانگریز کی سرکار تھی سجن میں لائن آرڈر پر بات کر رہے تھے ان کے ہاتھوں سے آنسو نکل گئے ایک یوگی صدر میں رونے لگے اسی دن میں نے بہت سڑا کی تھی کہ جب یوگی کے آنسو سے آنسو آتے ہیں بڑی ریاست بڑے حولی مٹی میں مل جاتے ہیں اور آج مٹی میں مل جائے موڈی یوگی کو اپنا وچن نبھانا ہوگا اور جہاں رام نے جنم لیا مندر ویڈی بنانا جائے جائے سری رام رام لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سکتاک کرتے ہیں ابھی میں بولا مرکنات لکھیمور میں کبھی تاپڑ رہا کرتے ہیں آرڈرڈی فریض مارکنلا جی آپ کے منتری مندر کے منتری ہیں ان کے سامنے میں میں نے ایک اوپر سکتی درد کی یہ سوال کیا کہ آپ کے اوپر سکتے ہیں رام مندر ہونا چاہیے کاؤ سلیا 36 گھڑ کی بیٹی ان کے بیٹے رام اور جہاں رام نے جنم لیا وہاں بابر کا کیا کان پرسو رام کا فرصہ ایک بار چمکانہ ہوگا اور یہاں رام نے جنم لیا مندر وہی ہے لوگ کہتے ہیں موڈی کے آنے سے کیا فرق پڑا موڈی یوگی کے آنے سے کیا فرق پڑا یہ وہی کہتے ہیں جن کے گھر میں کوئی شاہ نہیں پڑا بہت فرق پڑا موڈی کے آنے سے بہت فرق پڑا یوگی کے آنے سے موڈی یوگی کے آنے سے در کے مارے پاکستان نے حگیز کی بکلی بڑھ گیا چین کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کے ناکھ میں چڑھ گئیں جو امریکہ موڈی کو نہیں دیتا تھا ویزا اس نے کہا آجا جی جا کھالے پی جا لے جانے دی جا امریکہ ہندوستان سے گھبرانے لگا ہے اور جاپان بہت فرق پڑا موڈی اور یوگی کے آنے سے لوگ کہتے ہیں سپریم کو کہتے ہیں باتچیت کرو باتچیت کرو یوگی جی نے سنگل پکر رکھا ہے موڈی جی نے سنگل پکر رکھا ہے باجا پانے سنگل پکر رکھا ہے کہ رام بندیر بنے گا نسچیت بنے گا اتنے بھات اگر واقعی میں اس بات کا سمتن کرتا ہے تو دونوں ہاتھ کو اخت میں اٹھائیں اور بولیں جائے جائے رام بھات سوکا کھل ہے رام بھات سوکا کھل ہے رسکار آپ دیکھ رہے ہیں خاص صبر میں ہوں آپ کے ساتھ احسین فاطمہ بلیٹنگی شدوال سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں رائے پور جہاں پر یو پی کے سی ایم یوگیاں دیتنات پہنچیں سیمان پریجو محمد اکرواد جی سیمان پریپرکرین پرکاس ماندے جی سیمان لکھانال سہو جی مانیت سانسر سی بوشانڈا جی سیمتی کمنا پاٹلے جی راجیت مہت مہت جی سنگٹن مہامنطری سیمان پاون سائنزی سمان سمانیت منچ اور اس مثال سوہگار میں بستیت بھارتی جنتہ پارٹی اور بیچار کریوار کے صحیح بستیت بھائیو بینوں اتر پردیس میں مکھ منطری کی روپ میں دائد تو سماننے کے پہلے پھروری مہامن میں اسی رائی پر میں آیا تھا چونکہ یہاں بھگوان رام کا ننیہان ہے اور مریادہ بشتہ بھگوان سے رام کے بھاوپ مندر کے نرمان کا کار یہاں پر سی رام مندر سمیتی نے اسی رائی پر میں کیا تھا اور اس سمیں بھی پردیس کے ماننے مکھے منتری جیسے پردیس کے راجعبال مہودے جیسے اور انیہ چھتیس اور تیس کے سبھی پرمکھ سمتوں سے یہاں پھینٹ ہوئی تھی پرگو رام کی پھرپا رہی نانیخال میں بابی منتر کے نرمان کا کاریت پورا ہوا اور مورتی پرانکرتشتہ بھی بڑے پرپر طریقے سے یہاں سمپن ہوا اور مانتہ یہی ہے کہ بھرپا رام پہلے نانیخال میں ہی آتے ہیں اور نانیخال سے پھر اپنی جنم گھنے جاتے ہیں بھارت کے اندر راجعب کی بیوستہ کیسی ہو بہت سارے لوگ بہت بار پرسن کرتے ہیں بھائیوں بہنوں ہم لوگوں کے سار دیپاولی کے پہلے ایوڈھا گئے تھے لوگ ایوڈھا کے بارے میں ہمارے پوروبرتی سرکار ایوڈھا جانے سے چڑھتی تھی ایوڈھا کا نام لینا بھی نہیں چاہتی تھی لوگ بھی یہ کہت سوچتے تھے کہ ہم سکتا ہم تو سطح میں آئے ہیں تو ایوڈھا سمبوت و بھائے کے مارے نہیں جائیں گے تو میں نے کہا بھی ہمیں تو کوئی بھائے نہیں ہے لیکن ایوڈھا کے ساتھ جو ایوڈھا کی اور بھائرت کی پہچان ہے وہ ابھی دیش اور دنیا کے سامنے آنی چاہیے اور آپ سب جانتے ہیں کہ دیپاولی کا پروہ پورے دیش کے انتر بھائی مارک رام کا چودہ ورس کے بنواز کے بعد ایوڈھا آگمان کی شمیلتی میں ہم لوگ مناتے ہیں اور اس بار ہم لوگوں نے دیپاولی کا ایوڈھا میں بڑی دھوم دام کے ساتھ سمپن کیا پورے دیش نے پورے دنیا نہ دیکھا مجھے کل پھر ایوڈھا جانا ہے اور اسی لئے جب مجھے چھتیس گڑ کا امنترن ملا تو میں روپ نہیں پایا میں نے کہا ایک بار پھر سے نہ نیحال ہو کر کہ آتا ہوں کل میں ایوڈھا کر جاؤں گا آخر رام میں ایسا کیا تھا کہ پورا دیش اور پوری دنیا مالائی ہے رام کے پھر آپ جانیے نا ساسن کی سب سے اچھی پتتی دنیا کے تر کوئی مانی گئی ہے تو رام راجح ہے یعنی جہاں کسی پرکار کا کوئی بھے نہیں بھوک نہیں کسی پرکار کا کوئی ابھاؤ نہیں نہ کوئی بھوکا ہے نہ کوئی بھے بھیت ہے وہ ایک آدھر سو بھی وستہ لوگ اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ تین ورس میں مودی جی نے دیش کو کیا بیا اور اچھے دن کب آئیں گے بھائیوں بہنوں جنہوں نے دیش کو لوٹا ہے اور لوٹائی نہیں نوچا ہے وہ لوگ اس پرکار کا پرسن کرتے ہیں کہ بتایا جانا چاہیے جب کسی گریب کے گھر میں جس نے کبھی آدھا دی گئے 55-70 ورسوں میں بزلی نہیں دیکھی جب اس کے گھر میں بزلی جلتی ہے تو اس کے لئے وہی رامراج جی ہے وہی اچھے دن ہے جس گریب نے 55-55-60 ورسوں میں کبھی بینک میں کوئی بینک کا درست نہیں کیا جب اس کا بینک میں کوئی ایک آنٹ بھول جاتا ہے تو اس کے لئے وہی اچھا دن ہے جس دن کسی گریب کو مکان بھی جاتا ہے جس کی چھت کو ڈھکنے جس کے سر کو ڈھکنے کے لئے چھت نہیں تھی وہی اس کے لئے اچھا دن ہے اور یہ کارے موڈی جی نے کیا ہے آزادی کے بعد پہلی بار ہوا ہے جب دیش کا کوئی پہلان منتری اس پرات کی گھوشنا کروا ہے یہ 2022 تک اس دیش کے اندر کوئی بھی ارساب پریوار نہیں رہے گا جس کے سر کو ڈھکنے کے لئے ہم چھت نہ دے دیں یا کارے کوئی کیا ہے اور اس بات کو کوئی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے وہ نام ہے دیش کے سوشنی پناہ منتری سوی ملندر موڈی کا دیش کے اندر ہر ایک پریوار تک بزلی پہنچانی ہے اور نسون کو پہنچانی ہے کاؤنگریز جب تھی کہتی تھی بزلی کا کنیکشن نہیں ملتا تھا رسوئی گیس کا کنیکشن بھی نہیں ملتا تھا رسوئی گیس کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ وہی بیکٹی جاتا ہے وہی گرہلی جانتی ہے جس کے گھر میں گوزر بنانے کے لئے ایتن نہ ہو اور اس پر دباہ ہو کی بھوجن سمیے پہ بنانا ہے پانچ کروڑ پریواروں کو نسون کو جنا یو جنا کی انترکت رسوئی گیس پہنچانا ایک بڑی اپلاپ دی تھی دیش کے گریبوں کی پیڑا کو سمجھنے والی پا تھی اس پیڑا کو موڈی جی نے سمجھا اس پیڑا کو کاؤنگریز نہیں سمجھ پائی تھی بجلی آو سکتا ہے ہر گھر میں بجلی ملے اور نسون کو کانیکشن ملے اس پیڑا کو موڈی جی سمجھتے ہیں کاؤنگریز نہیں سمجھتے ہیں ہر گریب کو راسن ملنا چاہیے اس پیڑا کو کاؤنگریز نہیں سمجھ پائی لیکن ڈاکٹر رمن سندھی سمجھ گئے آدھی انہوں نے یہاں کے گریبوں کو لاسن دینا کلاروں نہ دیا یہ پیڑا ہوتی ہے ہرے پیڑا وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو واسطوں میں بھارت کو پیار کر سکتا جو ماتا بھومی کتروہم پرشتیا کی اس بھاو کے ساتھ اپنے جیون کو لگا سکتا ہو عوم کر سکتا ہو یہ ہر ایک بیکٹی کے من میں یہ بات نہیں آسکتی سکتا یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے جب بیکٹی سکتا میں لپ ہو جاتا ہے اور سکتا بیکٹی کے اوپر حابی ہوتی ہے تو یہ بری ہو جاتی ہے لیکن جب سکتا بیکٹی لوگ کلیان کے بھاو کے ساتھ وہ سنچانک کرتا ہے لوگ کلیان کے لئے سنچانک کرتا ہے وہ سکتا کلیانکاری ہو جاتی ہے لاکاری ہو جاتی ہے اور یہی تو کاریر آج دیس کے اندر بھی اور آپ کے پردیس کے اندر بھی ہو رہا ہے لوگ کلیار کاری بھاؤ کیسے ہم لے کر کے چلے یہی بھاؤ تھا کانگریس نے اس دیس کی مول بھانوں کے ساتھ کھلوار کیا اپنے سوارت کے لئے دیس کو جاتی کے نام پر چھیتر کے نام پر بھاسا کے نام پر بیبھا جتیا اپنے راستیتک سوارتوں کے لئے تشتی کنگ کی نیتی کو امگی کار کرتے ہوئے دیس نے کہیں آتنگ بات کہیں نقصد بات کہیں الگاو بات کو جنگ دیا اس کی قیمت دیس آج بھی چکا رہا ہے اگر ماتری بھونی کے روپ میں اپنے کرتبیوں کا نیروان کانگریس کا نطرت تو سمیہ سمیہ پر کرتا سمبت اور اس ترکار کی ستتیاں نہیں ہوتی دیس کے اندر اس ترکار کی جربی وستہ یہ نہیں ہوتی دیس میں لوگ بھوکوں نہیں مرتی کس کی نہیں پیدا ہوتی اگر اس ترکار کی جربی وستہ کے لئے کوئی جمہ دار ہے تو سرواتی 55 ورسوں تک ساسن کرنے والی کانگریس اس کے لئے جمہ دار ہے اور اگر آج اس کے سمادھان کا راستہ نکالنے کے لئے ہم لوگ پریاثرت ہیں موڈی جی پریاثرت ہیں باکٹر رمن سنگی پریاثرت ہیں بھارتی جنتہ بھارتی کی سرکاریں اس کے لئے پریاثرت ہیں تو اس لئے کیونکہ ہم لوگوں نے سماج کو جاتی کے آدھار پر نہیں دیکھا ہے جاکی جسمے سے دیکھنے کی عادت نہیں ہماری ہمارے جاتی حط اور مذہب نہیں ہمارے لئے یہ سمپور بھارت ایک پریوار ہے اور ماتری بھونی کے روپ میں اس کی بندنا کرنا سب سے پہلے ہم نے اپنا سب سے بڑا دھرم مانا ہے اور دھرم ہے ہمارے لئے راست دھرم اور اس راست دھرم کا نشان کرنے کے لئے ہم سب رازلیتی میں سرجلی جیوان میں آ کر کے عام جنتہ کی سیوہ کے لئے اپنے آپ کو سمجھتی کیے بھائیو بینو چھتیس گاڑ بہت مہتوکون ہے ہم سب کے لئے سرکسہ کے لحاظ سے بھی پراکرپک بابولک اور انہ مہتوکون ترشتیوں سے بھی میں سچوچ ابھی نندن کروں گا ڈاکٹر رمن سیٹی کو جن کے نترتوں میں پسلے چودہ ورسوں سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی سپلتا کے نتنے پیدان پر چڑھتے ہوئے آج چھتیس گڑ کو دیس کے لئے ایک آدرس اسٹیٹ کی روپ میں پرستود کر رہے ہیں ڈاکٹر رمن سیٹی کو دیس کے لئے اس کے بارے میں کوئی آدرس کارے کہیں پر ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں کارے کرنا ہے کہاں دیکھا جانا ہے کیونکہ اتربردیس کی موقع سائی تو ہاتھ چھوڑ چکی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدرس نہیں تھی کام کیا ہی نہیں تھا میں نے بھارتی جانتہ پارٹی کے راستیت ایک سادری امیس سادی سے اس بارے میں پوچھا میں نے کہا کہاں پر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کیوں کھریتنا چاہتے ہیں لیکن پرسانسل کہہ رہا کہ ہمارے پاس تنتری ہی نہیں تو ادرس نے کہا کہ آپ نے کوئی اتھین کرایا دیس کا میں نے کہا نہیں امیس تو ہماری سرکار کو آئی اور موسکر ایک سبتہ تھا ایک سبتہ ہوا تھا ہماری سرکار کو آئی اور ہمیں ایک کارک کرنا تھا ویجرد دینا تھا تو راستی تکزے نے کہا کہ آپ کوکٹر رمن سینجی سے ایک بار بانچیت کریں اور صحیح بولوں میں میں نے کتکال پھون بلایا میں نے کہاں ڈاکسہ بھی ایسی ایسی سنوستیا ہے وہاں نے کہاں دو تین لوگوں کو ایک بار ہم میر دیتے ہیں میں سیاہ ساری بھی ویوستہ کر دیتا ہوں بھائیو بینو جب نیت چیخ ہوتی ہے تو نینتہ کیسے ساتھ دیتا ہے ہماری ٹیم چھتیس کڑ آئی یہاں کے پورے موڑا کو چیک کر کے پوری سیڈی بنا کر کے پورے کاریوں کو لے کر کے گئی اور اس سے پہلے اتر پردیس کے اندر پانچ ہزار ایک سو سیدھک کیندر تیار ہو گئے تھے کیوں کرائے کے لئے اتر پردیس کے اندر پانچ ہوا سو میں پسلی سرکاری تیس لاکھ مٹی کنگ کیوں کا گرے نہیں کر پاتی تھی اور اکیلے وہاں بھی کرتی تھی آڑکیوں کے ناتے ہم سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی سیتیس لاکھ مٹی کنگ کیوں کا کرے سیدھے کسانوں سے کیا گیا سمرتنگلے سے دکھ پیسہ کسانوں کے کھاتے میں دیا گیا کانگریس کہتی ہی ہے کہ ہم دیکھنا لازی کا بیروت کریں گے وہ کیوں گروت کر رہے ہیں مانو میں آپ کو سورگے راجیب آنڈی جی یہ بات کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں ایک روپیہ بھیجنا ہوں تو پس پیسہ پہنچتا ہے نیچے کیونکہ کانگریس میں چھمتا نہیں تھی اور موڈی جی نے کیا بیوستہ کی ہے ایک روپیہ بھیج رہے ہیں اور ایک روپیہ نیچے تک پہنچ رہا ہے کیونکہ دیجٹل کانجکشن ہو گیا ہے میں آپ جب کسی کے کھاتے میں سیدھے پیسہ بھیجیں گے دیجٹل کانجکشن ہوگا ایک روپیہ دلی سے چلے گا تو رائے پر کے کسی کاؤں میں کسی کسان کے کھاتے میں اگر جانا ہے تو ایک ہی روپیہ پہنچے گا وہاں دس پیسہ نہیں پہنچے گا یہی انتر ہے کہ موڈی جی کی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ست پر ست جنتہ کو لابانت کرنا چاہتی ہے ساسن کی یوجنوں میں لیکن پانگریس نبی بھیستی چھٹ کر جاتی تھی اور دس پر ست کیلی بھی نسری اسطر پر چھینہ چھٹی ہوتی تھی یہی انتر ہے کارے پندگی میں اور اسی لیے آج دیس کی آسکتہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھائیو بینو جب ہم چھتیس کڑ میں آئے ہیں میں آپ سب کاؤبان کروں گا ٹھیک ایک ورس کے انتر آپ کو چھتیس کڑ کے یہ بینان سوا کے چناؤں کبھی سامنا کرنا پڑے گا سرکار نے بہت اچھا کارے کیا ہے سرکار مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے چھتیس کڑ کی سرکار بہت سارے معاملوں میں دیس کے اندر ایک آتر سے پرستک کی ہے ہم سب کی تیاری ابھی سے پرارہ کو ہونی چاہیے دسمن کبھی کمجور کرتے دسمن کو نہیں آتنا چاہیے ہم سماس کے انترین قائدان پر کھڑے وے بیٹھ کے بیچ کارے کریں گے اس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اور مجھے رکھتا ہے کہ آج ایکی تو پینا یہاں پر مجھے ملی کہ میں چھتیس گڑ میں آؤں بیمین کارے کروں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی سمباد استعافی کروں اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جاتے ہوئے بھکمان رام کی مندر میں درسن کرتے ہوئے پھر اپنی یادرہ آگے کے لیے تیار تیہ کروں سچ مچ میں اس احسر پر کیونکہ جب مجھے اتر قدرس کے اندر چناؤں کے بیچ میں مجھے نمانتر ملا کہ چھتیس گڑ کے اندر رائے پور میں بھکمان رام کے نمیاب میں مندر کا نرمان ہوا ہے اور اس مندر میں مورتیتان پتیستہ کے کارکرم میں پہنچنا ہے چناؤں کے بیچ میں کیسے سمبو ہو پائے گا لیکن میں بھکمان رام کی کرپہ مانتا ہوں کہ سمیں ملا کارکرم میں بھاڑنے کر کے پھر ہم لوگوں تک دیت کے پچار کے کارکرم میں پوری طریقے سے پوری تنمہ پاک سے ملک کر کے آدمی احمد جی کے جتورتوں میں آدمی احمد ساجی کی رڑنی تھی کی انترکات بھارتی جنتہ پارٹی نے سفلتا کہ ایک ان کچھ سوپانوں کو پردیس کے اندر چھوا جس کے لئے ورسوں ورسوں سے عیدتیا اور پردیس کی جنتہ مانائی تھی اور آج ایک بار پھنا مجھے یہاں آنے کا اوسر کا تو ہوا ہے آپ سب کا میں احمد کروں گا ایک اچھا کاری جو چھتیس گڑ کے اندر برا ہے ایک اچھی اور سکارتنک پسام سرکار میں جو کارے اپنی آگے بڑھائے ہیں لگاتار چودہ ورسوں تک یہاں کی جنتہ کی سیوا کرتے ہوئے کئی چھتروں میں چھتیس گڑ کی سرکار نے چھتیس گڑ کے ناگرکوں کے لئے جو آدھر سے بیوستہ یہاں پر پرسکت کی ہے آج چھتیس گڑ بہت سارے معاملوں میں دیش کے اندر ایک آدم دن پر پردیس ہے یہاں پر بجلی سرکلس بجلی پیدا ہو رہی ہے یہاں پر کئی چھتروں میں اُلیکھنی اپنکیاں حاصل کی گئی ہے کسانوں کو نئی تقنیق کے ساتھ آگے بڑھانے کے ساتھ کوئی گیندری سنستان اس یہاں نہیں چھتیس گڑ جو چھتیس گڑ میں نہ موجود ہو جس کو یہاں کے ہرکریہ مکھے منتری نے یہاں پر اسطابط کر کے یہاں کے یواؤں کو آگے بڑھنے کے لئے دیس اور دنیا میں اپنی پرکلہ کو ثابت کرنے کے لئے ایک اعوذر نے پردان کیا ہو وہ اعوذر اسی پرکار سے بنا رہے اس کی دھار اسی پرکار سے آگے بڑھتی رہنی چاہیے یہ آج سب سے بڑی آج کی آسکتہ ہے آج کی اس اعوذر پر میں آپ سب کا آبھاری ہوں اور آپ سب کو اس بات کے لئے آسوست کرتا ہوں کہ اور اتر پردیس اس بات کے ساتھ اپنی بھاونہ ای چھتیس گڑ کے ساتھ جوڑتا ہے اور چھتیس گڑ کی ان بھاونہوں کا اتر پردیس سممان کرتا ہے اس کا سواگت بھی کرتا ہے اتر پردیس کے اندر نکیول دکاس اور رامراجی کی استعبنہ کی ان سپنوں کو ساکار کرے گا ابھی تو ہم اس بات کے لئے اس آسوست کرتے ہیں کہ جو بات ہم لوگا نے یہاں پر بھاونہ رام کے مندر میں مورتی پراد پتشتہ کے سمیں کہیں تھی کہ بھاونہ رام ایوڈیا میں بھاونہ رام کا سنگل تو تبھی چرکتا تو کہ آپ پہلے وہاں ننیحال سے پرارکھ ہو کیونکہ سروات ننیحال سے ہی ہوتی ہے اور ننیحال سے کارے آپ نے پوری اچھے ڈن سے یہاں پر سمپت کیا ہے اور اچھے طریقے سے سمپت کیا ہے مجھے بتایا گیا کہ بھاون رام کا جو مندر رائیپور میں بنا ہے ایک کم اس مندر نے اس پورے چھتر اور آسپاس کے چھتر اور آسپاس کے محلے ہیں آسپاس کے چھتر ہے ایک آدھات باتوں پیدا کرنے میں ایک چاگرت تستان کے روپ میں اپنی ایک نہیں پیچان بنائی اور اس نہیں پیچان یہ سوہائی پروف سے آپ کی بھانے بری اترکتہ کے ساتھ بری اترک برحاو کے ساتھ اس پاگے بڑھانا چاہتی ہے ہم سب ان بھانے کا سمبان کرتے ہیں میں آپ سب کو آج کے سو اثر پر اتیت مثال سنجھا میں یہاں پر پسپید ہو کر آپ سب سے سنبات اس پابیت کرنے آپ سب سے ملنے کا مجھے پرابط ہوا ہے میں یہاں کے لوگ پری اور اس سنجھا مکش منتری ڈاکٹر روان سنجھ جی کو ان کی پوری کیابنیٹ کو یہاں کے پرہیس کے پردھی سیمان قوسیق جی کو یہاں پر سنگٹن مہامنتری اور انہیں جتنے بھی پداری کاری ہیں ان سب کو سب ملنے جن پردھی کو اور آپ سب پسکتر بھائیوں بہنوں کو بھی میں گردے سے آبار بکت کرتے ہوئے آپ سب کا میں آبینندن کرتا ہوں کیونکہ یہ دہہت تو میرا زیادہ ہے کی میں آپ آبینندن کروں اور آبینندن کا دہہت تو میرے اوپر اس لئے بھی مہت تکون ہے کیونکہ بھاتوان رام کا تو انہ نحال ہے تو انہ نحال میں جا کر کہ انہ نحال کے لوگوں کا عبادت کرنا انہ تو کرتا ہوں کہ 36 گاڑ اور اتر بردیس کا 36 گاڑ اور ایو دیا کا یہ سمند اور جاکرت ہونا چاہیے اور مصبوط ہونا چاہیے اس کے لئے ہم لوگوں کو نئے سری سے کارک دی جانے کیا ہو سکتا ہے آپ سب کی پر ایک پر کنہ آبھار گکت کرتے ہو میں مانی مکھے منطری جی کے پر آبھار گکت کرتا ہوں ان کا جس ایمانداری کے ساتھ جس کرمر تا کے ساتھ جس سہست اور سکریت کے ساتھ انہوں 36 گھر کے اندر اپنے کاری پتدی کے ماتر سے یہاں کے ہر تفکے کے اندر ایک اسمان اپنا بنایا ہے وہ اپنی سکر کاملائی بھی دیتا ہوں کہ 36 گھر میں ایمان ایک نیرن تار تاکیو راگی بڑھے جیسے 36 گھر دیش کے آدھر سے راج میں اپنا ستان بنا سکیں آپ سب کے پرتی میری سکر کاملائیں جنی بات ججے سری رام رائی پرتی آب ہر پرتی سن کے لئے رائی پور جیلا کے ادھاک شری راجی جیسے دیش مدن ہے آب جی جی شی را آج بڑا ہرش کا بش ہے ہم لو سب گوھر آنم بھی تھے کہ ہمارے بیچ میں اتتر بردیش کے ہشتوی مکھے منتری رام جن مومی سے بھوان رام کے نمی حال آئے ہیں ہم سب کس باہت کرتے ہیں آوار بیس کرتے ہیں منج پر ہمارے یشش مکھے منتری سممان یہ ڈاکٹر رمن چن جی پستی تھے اور ان کو بھی ہم دادا بننے کی اور بڑھائی دیتے ایک بار سب لوگ کالی منتری ڈیالدہ بھگیل جی پردیش کے مہامنطری اور منج کا سنچان کر رہے سنتوز بانڈے جی مہا پور امی کا یدو جی سانت کمتہ پاٹلے جی اور اپستید منج سب نیتاؤ کا میں آبار جب کرتا ہوں آپ سب کا یو مورج کے کار کرتا کا میرے سب کرتا آبار کرتا